حدراباد ٹرافک پولیس آپریشن روپ کی مہم کے پہلے دن تین لاکھ پینسٹھ ہزار روپیے کے جرمانے آئید ریاستی تلنگانہ کے دارالحکومہ شہر حدراباد میں پیر سے شروع ہونے والی ٹرافک پولیس کے نئے خوانین آپریشن روپ کی مہم کے پہلے دن ہی ڈرافک خواہدے کی خلاف فرضی اور سٹاپ لائن یا زیبرو کراسنگ پر گاڑیوں کو رو کے جانے پر چار سو بہتر موٹر سائیکل سواروں اور اٹھارہ اداروں کے خلاف تین لاکھ چھ ہزار روپیے کے جرمانے آئید کیے گئے سڑکوں کے کنارے غیر مجاز خبزے کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرتے ہوئے ان غیر مجاز خبزوں کو برخواست کیا جا رہا ہے جرمانہ سو روپیے سے لے کر ہزار روپیے کے درمیان آئید کیے گئے کمیشنر پولیس حدراباد سیوی آنن نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ فٹ پات پر بندی والے اور ہیکرز غیر مجاز خبزے کر رہے ہیں بندی والے اور دکاندار فٹ پات پر اپنا سامان رکھتے ہوئے رہگیروں کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ٹاپ لائن پر گاڑی کو نہ روکنے والے پر بھی جرمانہ آیت کیے جائیں گے انہوں نے اس محیم کے سلسلے میں عوام سے تاؤن کی خواہش کی یہ کہتے ہوئے ٹرافک کی ایسی ہی صورتحال رہے گی تو حدراباد کا حال بھی بینگلور کی طرح ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ عوامی ٹرانسپورٹ میٹرو ٹرین یا آر ٹی سی بسوں کے زائد اتسعمال سے ٹرافک جام کم ہو سکتی ہے ہو سکے گی انہوں نے ٹرپل رائڈنگ اور دوسری خلاف فرضیوں کے خلاف بھی انتبا دیا یورو ریپورٹ اے ہچے نیوز